کہ آج کی رات میں اس کے وہ سارے گناہ ختم کر دیے جائیں جو اس نے سال بھر کیے ہیں تو بس اتنا کرے کہ دو رکعت نماز کھلے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ مبارک کے قل ہو اللہ کی تلاوت کرے آسان طریقہ ہے کتنی منٹ لے گئیں گی؟ کتنی منٹ پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کا سارا سال بھر کا معاملہ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا اور آپ جب کل نئے سال میں داخل ہوں گے جب پہلی محرم میں آئیں گے تو آپ کا جو پرانا معاملہ ہے نا وہ ساتھ سترا ہوگا اب سید کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یہ دو رکعت نماز پڑھ لے سورہ حمد کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ والی تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس کے سارے سال کو نیکیوں میں لکھ دیا جائے گا کیا لکھا جائے گا کہ اس نے سال بھر جو ہے وہ نیکیوں میں گزارا آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ سال بھر ہم نے نیکیوں کی ہے نہیں کی ہے مگر لکھا کیا جائے گا کہ نیکیوں میں گزارا اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یہ دو رکعت نماز پڑھ لے سار بھر حادثوں سے محفوظ رہے گا ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے گا حادثے سے نہیں مرے گا آگ لگنے سے نہیں مرے گا پانی میں ڈوبنے سے نہیں مرے گا اور تیسرا جملہ جو انہوں نے لکھا وہ عجیب ہے کہتے ہیں اگر آج کی رات کوئی یہ دو رکعت نماز پڑھ لے اور وہ پڑھ کے مر گیا تو وہ سیدھا جنت جائے گا اللہ اکبر آج کی رات یہ رات جو ہے یہ اہم ترین رات ہے